خادم الحرمین الشریفین کی جانب سے مسجد حرام اور مطاف کی توسیق جاری منصوبے کا ایک بڑا حصہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا ہے جس کے بعد فی گھنٹہ ایک لاکھ سات ہزار زائرین تواف کبھا کی سعادت حاصل کر سکیں گے قبل عزی مطاف میں تیس ہزار زائرین فی گھنٹہ تواف کی سعادت حاصل کرتے رہے الاربیا ٹی وی کے مطابق سہن مطاف میں دو سو اناسی مربع میٹر کی اضافی گنجائش پیدا کی گئی ہے اور اضافی مقام پر تیس ہزار افراد تواف کر سکیں گے جبکہ ماضی میں اس جگہ دس ہزار زائرین تواف کر سکتے تھے توسیق حرم کے بعد مطاف کی چوتھی اور پانچویں منزل سمیت مجموعی طور پر بارہ ہزار تین سو پچاس میٹر مربع مطاف تیار کیا گیا ہے توسیق کے دوران نہ صرف تواف کی سہولت کو پیش نظر رکھا گیا ہے بلکہ زائرین کی ازادنہ نقل اور حرکت کو یقینی بنانی کے لیے دوسری سعودی توسیق سعیق کے لیے بنائی گئے منازل کی توسیق چھتوں اور گراؤن فلور کی توسیق ہی شامل توسیق حرم کے بعد مسجد کے انگرونی احاطے میں دو لاکھ اناسی ہزار نمازیوں کی نماز کی گنجائش پیدا کی گئی ہے المیزانین منزل معذور اور وحیل چیر استعمال کرنے والے زائرین کے لیے مختص کی گئی ہے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں مساؤ سعیقی کرنے کی جگہ توسیق منصوبے کے نتیجے میں اب اس کی کعال منزلوں کی تعداد چار ہو گئی ہے جن کا مجموعی رکبہ ستاسی ہزار مربع میٹر سے تجاوز کر چکا ہے منصوبے کے ایک ذمہ دار کا کہنا ہے کہ روان سال رمضان المبارک میں مطاف کے میزانائن کو پال کے ذریعے مساؤ کے میزانائن سے ملا دیا گیا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ معذور افراد کے لیے داخل ہونے کے دو راستے ہیں مغربی سمت سے آنے والوں کے لیے جسر شبیقہ اور جنوبی سمت سے آنے والوں کے لیے جسر جیاد ہے سعودی حکومت کی جانب سے حرم شریف کی نئی توسی کے نتیجے میں ایک گھنٹے کے اندر مجموعی طور پر ایک لاکھ ہٹھارہ ہزار افراد سعی کر سکیں گے مساؤ کی بالائی منزلوں تک پہنچنے کے لیے خودکار متحرک زینوں اور لفٹوں کے علاوہ تین پال بھی موجود ہیں اس سلسلے میں متمرین نے مساؤ کی نئی توسی پر مسرط اور افتخار کے ملے جلے جذبات کا اظہار کیا ایک بزرگ متمر کے مطابق سابق فرما رواشہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور سے موجودہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے دور تک ہونے والی توسیت قابل تحسین ایک دوسرے متمر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان چار منزلہ مساؤنے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے اندر سمولیا ہے اور حالیہ توسی کے بعد متمرین کو سوفی صد راحت اور آرام میسر آ رہا ہے مساؤ کے منصوبے کی امارت اپنی تمام منزلوں، سعی اور دیگر خدمات کے علاقوں سمیت مجموعی طور پر تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار مربع میٹر پر مشتمل اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکام، اجدہام کو انتہائی حد تک کم کرنے اور مناسق کی ادائیگی کے لیے نقل و حرکت کو آسان بنانے کی کس قدر خواہش رکھتے اس چینل پر آپ کو ٹریولنگ سے متعلق اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اور سعودی عرب کے تمام ہٹلوں کی معلومات مہیا کی جاتی ہے کہ آپ کے عمرہ اور حج کے سفر کو آسان بنائے جائے لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکراب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں موسیقی